بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تک کہ معزز ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر پانچ ملاحظہ فرمائیں ایک کتہ بہت چھوٹے قد کا لمبے لمبے صفیت بالوں اور لٹکے کانوں والا مجھے دیکھ کر بھونکا اندر سے کسی نے کہا کیا ہے ٹومی پھر جاری والا دروازہ کھلا اور صفیت زین کی بدرون اور بوش کوٹ پہنے شوفر ٹائپ آدمی باہر آ گیا اس کی عمر پینتالیس سال کے لگ بگ تھی بگر صحیح میں میرے جیسے نوجوانوں سے بہتر تھا کونو تم اس نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے گستاخانہ لہرے میں کہا تمہیں کیا نظر آتا ہوں انسان یا چوپایا میں نے ڈانٹ کر کہا اپنا لہجہ درست رکھو اور یہ بتاؤ میسٹر کہ اپنا یار بیر شرافتلی کہاں پا رہا ہے شوفر ٹائپ آدمی مہتات ہو گیا جی وہ تو ہیں اس نے ایک نظر بند گیٹ کو دیکھا آپ کا نام سیڑ سکندر بخت لندن والا میں نے کہا نام سنائے کہ نہیں خیر چلو بتاؤ وہ کہاں ہے وہ جناب میرا مطلب ہے ان کو بتا دوں پہلے شوفر نے تھوڑا تعمل کیا ابے چل میں نے بے تکلفی سے کہا میں اس سالے کو ذرا حیران کرنا چاہتا ہوں شوفر ٹائپ شخص میرے بعد اندر آیا آگے جا کے تیسرا کمرہ انہی کا ہے وہ ناراض ہوں گے جناب میرا ذکر مت کیجئے گا وہ بولا اور پلٹ کر غائب ہو گیا میں نے دس قدم چل کر تیسرے دروادے پر دستک دی اور جواب کا انتظار کیے بغیر ہینڈل گما کے اندر داخل ہو گیا یمین شرافت علی کا شانہ بیٹ روم تھا وہ صوفے پر نیم دراز ارخبار دیکھ رہا تھا پچانس سال کے لگ بگ عمر کا عوض قدو کامت کا سمارٹ سا آدمی جس نے موٹے شیچوں والی سیاہ فریم کی اینک لگا رکھی تھی اس کے سر کے بال ہیر کلر کی استعمال سے سیاہ اور چمکیلے تھے چنانچہ اس کی عمر دیکھنے میں چالیس سال بھی نہیں لگتی تھی دروادہ کھلنے کی آواز پر اس نے سر گھما کے دیکھا اور کسی نوکر کی بجائے ایک آج نبی کو دیکھ کر حیران ہوا اس وقت مجھے چیرے پر توتے جیسی خبیدہ ناک اور روکاب جیسی تیز آنکھوں کی چمک نظر آئی چند سیکنڈ تک کمرے میں ائر کنڈیشنر کی خلقی سی سرسرات کے سوا کوئی آواز نہ سنائی دی پھر میں نے مسکروا کہ کہا انکل شرافت علی آپ نے مجھے پہچانا نہیں اور ہاتھ پھیلا کے گلے لگنے کے لیے آگے بڑھا بیری شرافت علی کی صورت پر ناگواری کے آثار زیادہ نمائع ہو گئے اس نے ہاتھ بڑھا کے مجھے روک لیا اور صرف ہاتھ ملانے پر اکتفا کیا یہ مسافہ بھی مجبوری کے تحت یک طرفہ کاربائی تھی کون ہے آپ یوں بے تکلفی سے میرے بیڈ روم تک بہت کم لوگ آتے ہیں اور اگر میری آپ سے پہلے کبھی مراکات ہوئی ہے تو مجھ ہی یاد نہیں اس نے میری صورت پر نظر جمع کے کہا پھر اس نے بیڈ سائیڈ پر لگا ہوئے ایک بٹن دبا دیا کمال ہے انکل میں نے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا آپ تو مجھے بیریٹ سے جانتے ہیں میں نے کہا ایک خادم اندر داخل ہوا سے ختم ہوا ہے وہ گرج کر بولا کیا اسے پہلے لوگ بتائے بغیر سیدھے میرے بیڈ روم میں آئے ہیں حواس بغتہ ملادم نے بمشکل تمام جواب دیا کہ اسے بلکل خبر نہیں شاید چوکی دار بتا سکے دروازے پر کوئی چوکی دار نہیں تھا میں نے کہا بیگنٹی بجاتا رہا اور پھر گیٹ پر سے اندر آ گیا وہ گیا ہوگا نماز پڑھنے کے لیے بیر شراف اطلی نے وال کلاک پر نظر رالی خیر اب آپ تشریف لے چلیے ڈرائنگ روم میں باقی باتیں وہی ہوں گی کمالے برسو ولایت میں رہ کے بھی تم عدب آداب کے کورے رہے میں نے محسوس کیا کہ خوف سے وہ نروس ہو گیا ہے خادم لپکر دروازہ کھولا اور میں اس کے پیچھے پیچھے راداری میں نکل آیا جس کی بلند چت میں تین فانوس مولک تھے بیتکلفی اور بدتہذیبی میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے وادو باپ بیٹا بھی دستک دیئے بغیر ایک دوسرے کے کمرے میں داخل نہیں ہوتے وہی سنداز برمی اور پریشانی میں خق بجانیم تھا بے یہ ظاہر کر رہا تھا جیسے بے سخت شرمیتا ہوں ڈرائنگ روم پہلا دروادہ تھا اور وسیع اور ایدھال تھا جس میں قدم رکھتی سامانے آرائش میں نوادرات کی کسرت حیران کرتی تھی خادم اسے نے ایک بٹن دبا کے چار وال لائٹس روشن کر دی پھر درمیان کے عظیم الشان فانوس چلایا ائر کنڈیشنر آن کیا اور دبے پاؤں کالین پر بلی کی طرح چلتا نکل گیا بیٹھو اور بتاؤ کب بھائے ہو بیر شرافت علی نے صوفی کی طرف اشارہ کیا لیکن میں دوسری طرف بیٹھ گیا میں آج ہی آیا ہوں میں نے دونوں ہاتھوں کو آپس میں رگڑا اور ادھر ادھر دیکھا اپنے والد سے نہیں ملے ابھی اسے میرا خوشگوار مور دیکھ کر انتازے کی بنیاد پر کہا مل آیا ہوں میں نے کہا میاں صاحب کے قبرستان میں بیر شرافت علی چونکا اور اپنی گبرات پر کابو پانے کے لیے اس نے میز پر سے سگریٹ اٹھا کر جلائی تو گویا دو میں ان کی انتقال کی خبر مل گئی تھی اس نے اکھروڑ کی لکڑی کا باکس میری طرف کھسکا دیا میں نے باکس میں سے دوسری سگریٹ اٹھائی سونے کے نازک سے لائٹر سے جلائی اور لائٹر جیب میں رکھ لیا نہیں یہ تو مجھے یہاں کے معلوم ہوا کہ تم نے اسے قتل کر دیا ہے میں نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا بیر شرافت علی بے اختیار کھڑا ہو گیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے ہاں میں نے بھی اٹھتے ہوئے کہا ہو گیا ہے اور اب میں تمہارا دماغ درست کرنے آیا ہوں اس نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر دیوار پر لگی کال بیل کی طرف دیکھا جو میرے پیچھے تھی چنانچہ اس کی دس رس میں لانتی اور پھر چلا کر کسی کو بھلانے کے لیے موں کھولا مگر میں نے ایک جس میں اس کی گردن دھبوچ لی اس کا بدن میرے ہاتھوں کی گریفت میں لرزنے لگا اور خوف سے اس کا چیرہ لاش کی طرح سفیاد ہو گیا بیر شرافت علی بے نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا میری جیب میں بڑا ہوا ریوالور ہے ابھی تک کسی کو معلوم نہیں کہ میں پاکستان میں ہوں میں تمہیں اور تمہارے مددگاروں کو قتل کر کے صبحوں کی فلائٹ سے لندن واپس جا سکتا ہوں لیکن میں ابھی ایسا نہیں کروں گا بشرتے کہ تم شرافت علی نے بہت جلد خود کو سنبھا لیا اس گھر میں تین نوکر موجود ہیں اور ان میں سے کسی کو بھی شبہ ہو تو وہ پولیس کو فون کر دے گا میں نے نفی میں ساری لیا تمہارا فون خراب ہے اور اس بات کا خیال تم خود رکھو کہ اندر کوئی نہ آنے پائے ورنہ یہ ممکن ہے کہ میں انتائی قدام پر مجبور ہو جاؤں پولیس کا ابھی کوئی کام نہیں مناسب وقت پر میں خود بھی پولیس سے ہی رجوع کروں گا اور اس وقت تم چاہو گے کہ ایسا نہ ہو ابھی تو میرے اور تمہارے درمیان جو گفتگو ہوگی آپ دی ریکارڈ ہوگی جو اٹھ بلکل نہیں چلے گا کیونکہ بیشتے رکائق وہ پردہ اٹھ جانے کے بعد سامنے آ گئے ہیں جو میری اکل پر اور نظر پر پڑا ہوا تھا سکندر آخر تم چاہتے کیا ہو میر شرافت علی نے بے بسی سے کہا چاہتا تو میں یہ تھا کہ تمہارا خون پی جاؤں میں نے کہا بلکل اسی طرح جیسے تم نے میرے باپ کا خون پیا اس کے وجود کہے کہ کترہ نچوڑ دیا تمہاری قسمت نے تمہارا بہت ساتھ دیا شرافت علی لیکن تم حد سے بڑھ گئے خدا کے شکر ادا کرو کہ میں ٹھنڈے دیماغ کا آدمی ہوں برناب تک تمہاری گردن توڑ کے جا چکا ہوتا ابھی میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا جرم دنیا پر ثابت کر سکو اور تمہیں تختہ دار تک پہنچنے سے پہلے زلدت اور اسوائی کے طویل ترین عذاب سے گزرنا پڑے یہ تم کیا کہہ رہے ہو میرے کوئی جرم نہیں کیا کسی نے غلط بتایا تمہیں وہ اگل آ کر بولا میں اٹھ کر کھڑا ہوا اوٹیل دعوز شوکیس تک گیا جس پر مہاتمہ بود کا ایک قدیم مجسمہ رکھا ہوا تھا میر شرافت علی تم اب میر وزیر اینڈ کمپنی کے بلا شرکت غیر مالک ہو ہاں تمہارے والد کی انتقال کے بعد ہی میں پارٹنر رہ گیا ہوں یہ مجسمہ رکھ دو بہت قیمتی ہے وہ بولا میرے والد نے حصابات پر آخری بار جون میں دستخط کیے تھے یعنی تین ماہ قبل ان کی حصے کا منافع تقریباً ساڑھے تین لاکھ تھا یہ رقم انہیں ادا کر دی گئی تھی ہاں وہ سولیابی کے دستخط دستخط میں نے مجسمہ دیوار پر دے مارا میں ادائی کی بات کر رہا ہوں دستخط تو تم نے بہت لیے ہیں میر شرافت علی پھر کھڑا ہو گیا اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور وہ مجسمے کے ٹکڑوں کو گھو رہا تھا تم پدماشی سے مجھے ہی راستہ کرنے آئے ہو تمہیں معلوم ہے اس مجسمے کی قیمت کیا ہے پتھر کا مجسمہ تھا جیتا جاگتا آدمی تو نہیں تھا تم بتاؤ میرے باپ کی زندگی کی کیا قیمت تھی میں نے نفیس بنا ہوا مدارت اٹھا لیا جس کے آگے دو موزور گوڑے جوتے ہوئے تھے اسے درکھ دو خمیز شرافت علی چلایا یہ بہت نایاب ہے بیس ہزار کا ہے پھر کیا ہوا میں نے رت کو اوپر اٹھایا اس کا بدن دو سیر کے قریب تھا یہ ہے تو میرے باپ کا مال تم کیوں پریشان ہوتی ہو اسے تو اپنی قبر پر معمولی سنگے مرمر کا کتبہ تک میسر نہ آیا میں نے رت کو ماربر ٹاپ بیز پر دے مارا شرافت علی کے حلق سے ایک چیخ نکلی اور وہ دروازے کی طرف لپکا میں نے اس کے موں پر الٹا ہاتھ رسید کیا وہ گھوم کر واپس سوفے پر گرا اس کے ہونٹ کا ایک کنارہ پھٹ گیا تھا اور خون رسنے لگا تھا میں اپنے تمام سوالات کا جواب لیے بغیر نہ جاؤں گا اور نہ جانے دوں گا میں نے کہا شوفر ٹائپ شخص ایک دم دروازہ کھول کر اندر آ گیا ایک نظر میں اس نے صورتحال کو باپ لیا پکڑ لے اس بدماش کو شرافت علی نے چیخ کر کہا یہ مجھے قتل کرنے آیا تھا خالی آت دیکھ کتنا نقصان کر دیا اس نے کہتا تھا میرے باپ کا مال ہے شیدے نے بڑے بدماشوں کی طرح اسدین سے موں صاف کیا اور جیب سے ایک کمانی دار خنجر نکال لیا میں اس وقت تک ایک مجسمہ اور اٹھا چکا تھا اگر میں خنجر کے جواب میں اس مجسمے سے وار کرتا تو شیدے کا سر پھٹ جاتا چنانچہ میں نے مجسمہ کرسل گلاس کے فانوس کی طرف اچھال دیا ایک زبردست چناکا ہوا اور کمرے میں خر طرف شیشہ بکر گیا شرافت علی کے حلق سے زیبہ کیے ہوئے بکرے کی طرح آواز نکلی اور شیدے کے ساتھ اس نے دیوانہ وار مجھ پر جس لگائی میں نے شیدے کے وار کو دائیں ہاتھ سے اس کی کلائی تھام کے روکا اور کلائی کو ذرا سا جٹکا دیا ہڈی کے چٹکتے ہی شیدہ بل بلائیا خنجر اس کے ہاتھ سے نیچے گیرا اور وہ درد سے دورا ہوا تو میں نے نیچے سے گھٹنا مار کے اس کو اٹھایا اور دوسری ہاتھ کی مدد سے اُلٹ کر دور پھینک دیا وہ تقریباً اٹھتا ہوا گیا اور شیشے کے ایک اور شوکیس سے ٹکرایا شفاف شیشے کے بکرتائی اندر رکھے ہوئے نوادرات اس کے اوپر گیرے پھر اس کے باہر ہی وجود کے تصادم سے شوکیس کا توادن بگر گیا شوکیس پیچھے کی دیوار سے ٹکرا کے آگے آیا اور اوپر رکھے ہوئے نوادرات سمیش شیدے پر اُلٹ گیا شراف حطلی جو میری طرف لپکا تھا صدمے سے سون پتھر کی بودھ کی طرح منجمید کھڑا رہا اس کے نوادرات کا بیش بہا زخیرہ جو شاید اس نے برسوں میں جمع کیا تھا پل بر میں نیستو نابود ہو گیا تھا اگر وہ ایک مجسمہ واقعی بیس ہزار کا تھا تو اس حساب سے میں نے اس کے لاکھوں کا نقصان کر دیا تھا اور یہ ذہنی عذیت اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھی پھر وہ مجھ پر حملہ آور ہوا اس کے لبوں سے کف جاری تھا اس کی زبان سے فہش ترین گالیوں کا سیلاب امڑایا تھا میری جمینان سے وہیں کھڑے کھڑے اسی ہاتھوں کی اشارے سے اوپر اٹھایا اور پھر صوفے پر دے پھینکا انجینئر بننے کے ساتھ ساتھ میں شوکیہ جوڑو کراتے بھی سیکھ رہا تھا کب سے مزیر خان کو بلیک میل کر رہے ہو میں نے شیدے کا خنجر اٹھایا اور ایک آئل پینٹنگ کے نیچے جا کھڑا ہوا یہ مصوری کا شاکار بہت ہی بیش قیمت ہوگا سکندر خدا کے لیے تم مجھے مار دو وہ گیگیا کر بولا میں بوڑا آدمی ہوں تمہارے باپ کی عمر کا اپنے جوان بازو کی طاقت سے میری ہنڈیاں تو توڑ دو وگر ان چیزوں کو تباہ مت کرو چیوں میں نے تصویر کو نوکے خنجر سے چاک کر دیا ایک ہونے سے دوسرے مخالف کونے تک قطر کی صورت میں کٹ جانے والا کینویس وہ سیدھا ٹاٹ کی طرح لٹکنے لگا میری شرافت علی بلک بلک کر رونے لگا یہ میری تمام عمر کی کمائی ہے میرے باپ کی تمام عمر کی کمائی کیا تھی رسوائی اور زلط مفلسی اور فاقہ کشی اور بے جگر کی موت مجھے معلوم ہے میر وزیر اینڈ کمپنی قائم ہونے کے بعد اس نے اپنے حصے کے منافع پر صرف دستخص سبت کیے ہیں رقم تمہارے حساب میں جمع ہوتی رہی ہے حسابات دے کر میں معلوم کرلوں گا کہ کل رقم کتنی بنتی ہے جو اس کو ملنی تھی یہ رقم پہ محصود مجھے تم سے وصول کرنی ہے آج کا سارا نقصان اس میں سے منع کر دو باقی بشر سے زندگی میں تم سے پھر لے لوں گا اسے اپنے نقصان پر اتنے عذاب سے روتے دے کر مجھے بڑی تسکین خاصل ہو رہی تھی غالبنشور پر متوجہ ہو کے دوسرا خادم اندر آیا جو ہمیں ڈرائنگ روم تک چھوڑ گیا تھا اس سے پہلے کہ وہ فرار ہوتا میں نے ہاتھ بڑھا کے اسے کھینٹ لیا وہ دائشہ سے چلایا مگر میں نے اس کی کلپٹی پر ایک الگا سا ہاتھ مارا اور چھوڑ دیا وہ کٹے ہوئے درخت کی طرح گیر کے دیر ہو گیا میر شرافتلی کی حلق سے دکلنے والی آواز بند ہو گئی تھی تم نے کوٹی میں تین ملازموں کا ذکر کیا تھا میں نے ہاتھ جاڑ کے کہا دو یہاں لیٹے ہیں تیسرا چوکی دار نماز پڑھ کے لوٹ آیا ہوگا تو دروازے پر کھڑا ہوگا چنانچہ اب کسی کی مداخلت کا ڈر نہیں رہا اور ہم اتمنان سے بات کر سکتے ہیں یہ بتاؤ قانونی طور پر تم فرم کے مالک بن چکے ہو میر شرافتلی نے اقرار میں ساری لایا جھوٹ میرے خنجر سے ایک اور پینٹنگ کے پر خچے اڑھا دیئے یہ قانونی کاروائی اتنے کم وقت میں مکمل نہیں ہو سکتی میرے والد اپنی زندگی میں سک سے دست بردار ہوئے ہوتے تو تین مہینے پہلے حصابات پر دست خط کرنے کیوں آئے اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ قانونی دستاویزات میں وہ اب بھی فرم کے ایک مالک ہیں پین شرافتلی نے اقرار میں ساری لایا اور پینٹنگ کو گھورتا رہا یوں جیسے یہ اس کے جوان بیٹے کی لاش ہو پارٹنرشیپ کے معاہدے کی دستاویزات وزیر خان کے پاس بھی ہوں گی میں نے کہا سر مت لاؤ جواب دو ہاں میر شرافتلی کے حلق سے مزیق کا خیز آباد نکلی اس کی موت کے بعد اس کے قتل کے بعد میں نے لات مار کے چھوٹا شوکیس کی رہا کہوں اس کے قتل کے بعد اچھا اچھا میر شرافتلی تھر تھر کامتے ہوئے بھولا خوف سے زیادہ یہ صدمے کا اثر تھا اس کے قتل کے بعد میں نے عدالت میں درخواست دائر کی تھی وہ اب غیر مؤثر ہو جائے گی وزیر خان کا قانونی وارث اب تمہارا پارٹنر ہوگا یعنی میں میں نے کہا انہی دستاویزات کے لیے تم نے اس کے سرونٹ کوارٹر کا تالہ تھوڑا اور اس کے صندوق کی تلاشیل دی تھی کیسا صندوق اس نے جھوٹ بولنے کی فضول سی کوشش کی میں نے ایک تصویر کو فریم سمیت کھینٹ لیا اٹھنے پر مار کے فریم کے ٹکڑے کیے اور اس کی طرف اچھا لیے بے وکوف وہ پھر داڑے مار مار کر رونے لگا یہ ایک تصویر ہی ایک لاکھ کی تھی ایک بے جان تصویر کے لیے اتنا رونا میں نے کہا اور ایک زندگی کی تباہی پر ازارے ندامت تک نہیں بیر شراف اتلی وہ دستاویزات ایک بینک کے لاکر میں محفوظ ہیں میرا وکیل عدالت میں پیش کر کے رہے گا تم اس نقصان کی تلافی کے لیے علاق مقدمہ کر سکتے ہو اب ایک آخری سوال میرے والد کو کس بات پر تم ساری عمر بلیک کرتے رہی ہو کیا کھیا تھا اس نے جس کی اتنی بڑی قیمت تھی بیر شراف اتلی نے روتے روتے سر اٹھایا اور ایک کہکہ مارا وہ صدمے سے پاگل ہو چکا تھا سکندر بغ تمہارے خات میں خنجر ہے وہ اچانک اٹھا اور میرے سامنے دو زانوں ہو گیا جیسے چاہو مجھے قتل کر دو میرے ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے پھینک دو پھر حکیمہ کر دو لیکن یہ بات تم مجھ سے معلوم نہیں کر سکو گے تم چاہو تو اس کر کو آگ لگا دو اس کر کی ایک ایک چیز کو تباہ کر دو بگر میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا اس نے پھر کہکہ مارا یہ بات اپنے باپ کی قبر پر جا کے پوچھو چلا چلا کے شاید وہ سن لے اس کی دیوانی ہنسی کسی ویران برگٹ میں چڑیلوں کی ہنسی کی طرح بیانک تھی خنجر میرے ہاں سے گر گیا اچھا میری شراف حدلی میں نے کہا میں جا رہا ہوں اس وعدے کے ساتھ کہ میں پھی رہا ہوں گا یہ سب معلوم کرنے کے بعد تم نے میرے والد کو قتل کیا تھا اس کی صدا تمہیں قانون دے گا میں ثابت کر دوں گا کہ تم قاتل ہو میں خود تمہیں مار کے یہ موقع فرہم نہیں کروں گا میرے پھانسی چڑھ جانے کے بعد تمہارے وارد سارے کاروبار کے بلا شرکت غیر مالک بن جائیں گے میں تمہارا پارٹنر ہوں اور مجھے تم سے اپنا آبائی کرز وصول کرنا ہے میں نے دروازہ کھولا اور باہر آ گیا باہر آنے کے بعد میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ باہر سے بند کیا اور بیرونی دروازے سے گزر کر پورچ میں پہنچا اتمنان سے چلتا ہوا گیٹ تک کیا جام چوکی دار موجود تھا اس نے عدب سے مجھے سلام کیا اور گیٹ کھول دیا پریشانی کی کوئی بات نہ تھی میری شراف حدلی کے چیخ نے چلانے کی آواز گیٹ تک نہیں پہنچ سکتی تھی اور وفون کر کے پولیس کو تلم نہیں کر سکتا تھا باہر نکل کے میں نے میک لورڈ روڈ کا روح کیا چان لوگوں کی بیڑ بارڈ اب کم ہو گئی تھی کیونکہ آخری شو شروع ہو چکے تھے بیشراف حدلی کی کوٹھی رین بسیرہ سے چند قدم کے فاصلے پر مجھے ایک ٹیکسی نظر آئی جس کا ڈرائیور بونوٹ اٹھائے انجن میں سر ڈالے کھڑا تھا بھئی مارڈل ٹاؤن تک جانا ہے میں نے کہا جانا تو اس وقت ہوگا جنابِ علی جب گاڑی جائے گی وہ سر نکال کے بولا تھوم میں نے اس اتفاق پر حیران ہو کے کہا ابھی تک گاڑی دکے پر چل رہی ہے اب تو دکے پر بھی نہیں چل رہی جنابِ علی اچھی بونی کی تھی آپ نے وہ پھر انجن میں گھر گو گیا اسی وقت ایک رکشاہ خالی گزرا جسے میں نے دس روپے زیادہ دینے کے بعدے پر بارڈل ٹاؤن کے لیے راضی رضا مند کر لیا رات کے وقت ایک رکشاہ ٹیکسی والے ادھر جاتے ہوئے گبراتے تھے عموماً خالی واپس آنا پڑتا تھا اور لوٹنے کا ڈر الگ رہتا تھا ساڑھے دس بجے میں سی سی ڈین کی کوٹھی کے دروازے پر اترا اور دوگناں کرایا بتانے والے میٹر سے بھی دس روپے زیادہ دے کر اکبی اسے کے سنونٹ کوارٹر میں پہنچا تو سلامت شاہ کھانا لیے بیٹھا تھا اور میرا انتظار کر رہا تھا مجھے بھوک نہیں تھی مگر اس کا دل لکھنے کو بینے چلنک میں نگلے پھر سکون آور گھوڑیاں کھائیں اور سلامت شاہ کو صبح جگہ دینے کی ہدایت کر کے سو گیا سکون بخش گھوڑیوں کا سارا میں نے پہلے کبھی نہیں لیا تھا چنانچہ اتھے گھنٹے بعد مجھے نین نے آ لیا جو نین بیوشی جیسی تھی صبح سلامت شاہ نے مجھے فجر کے وقت چکایا تو میری آنکھیں نین سے بوجل تھی اور بدن تکان سے ٹوٹ رہا تھا میں نے بغیر دودھ کے چائے کے دو کپ پیئے اور بریف کیس اٹھا کے روانہ ہو گیا ریل کار کا ٹکٹ ایک کلی کی انائز سے این اس وقت دستیاب ہوا جب ریل کی روانگی میں صرف دس منٹ رہ گئے تھے ابھی میں سیٹ پر بیٹھا ہی تھا کہ مجھے شیدے کے ساتھ بیر شرافت علی کا دوسرا منادم نظر آیا میرا ماں تھا ٹھنکا مگر اس سے پہلے کہ بے اٹھتا دونوں جانب سے پولیس ہندر آ گئی یہی ہے وہ شخص انسپیکٹر نے شیدے کو مخاطب کر کے کہا جی سر شیدے نے کہا اور دوسرے منادم کی طرف لپکا اس نے تائید میں سر ہی لائیا اب سکندر بخت ولد وزیر خان مرہوم ہے انسپیکٹر نے کہا ہاں کیا بات ہے میں نے دوسرے مصافروں سے نظرے چھوڑا کے کہا تم پر الزام ہے کہ تم نے غزشتہ رات بیر شرافت علی کو خنجر کے وار کر کے قتل کر دیا انسپیکٹر نے کہا اور اپنے ساتھ آنے والوں کو اشارہ کیا کہ میرے ہاتھوں میں اتکڑی ڈال دیں تھانے دار کی آمد اور میری گرفتاری ان سب کے نکتے نظر سے بے اتسنسری خید واقع تھی جو مجھے بھی اپنے جیسا شریف ہم سفر سمجھ ہوئے تھے اور انہوں نے بعد میں بارہ ایک قاتل کے فرار کی ناکام کوشش کا آنکھوں دے کا حال خاشیہ آرائی اور فساحت و بلاغت کے ساتھ سنایا ہوگا اور ہر بار اس داستان کے لیے ڈرامائی تاثرات کا اضافہ کیا ہوگا تو سامین دنگ رہ گئے ہوں گے تھانے دار کے ساتھ چشم دیر گواہ بھی تھے چراچے مدہمت بے سود تھی اور اس کو دلائل سے قائل کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا تھا اس کا فرض تھا کہ قتل جیسی سنگین واردات میں ہر مشکوک شخص سے پوچھ گچ کرے اور پھر معاملہ نظام انصاف کے ثبوت کر دے سب اسپیکٹر پینتالیس پچاس سال کا خنات آدمی تھا عمر کا اندازہ خاصی میلی ٹوپی کے نیچے دکھائی دینے والی سفید بالوں کی جالر سے ہوتا تھا اس کی شخصیت میں مونچوں کے بعد سب سے زیادہ متاثر کرنے والی چیز اس کے پیٹ کی جسمانی ساخت تھی جس کے نشے پر نافرمان بیلٹ مسلسل پھسلتی رہی تھی اس کی آنکھوں میں ایک حوصلہ شکن بے ایسی تھی جس پر بے رہمی کا گماں ہوتا تھا اور اس کی صورت کے نقوش میں وہ کرختگی تھی جو عمر کے تجریبات نے اتا کی تھی جس شخص کا واسطہ ہی چور ڈاکو کاتل اور دس نمری بدماشوں سے ہو وہ فرض کی ادائیگی میں تہذیب اور شاہستگی کے تقادے کیسے پورے کر سکتا ہے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ بیس پچیس سال قبل وہ کانسٹیبل برتی ہوا ہوگا اس اویل عرصے میں اگر وہ صرف سب انسپیکٹر کے عوضے تک ترقی پاسکا تو مدت ملادمت کو دیکھتے ہوئے اذر آئے بندہ پروری بھی ترقی بخش دی جاتی ہے اور اس نے بھی شاید ایسے ہی ترقی پائی تھی متجسد سے سیروں اور سوالیاں نظروں کی پرواہ کیے بغیر میں ریلوی سٹیشن کی عمالت سے باہر آیا تو میری منزل بدل چکی تھی موسیقی موسیقی موسیقی